تی جا تیرا رنگ تھا میں تو تی جا تیرا رنگ تھا میں تو جی آ تیرے ڈنگ سے میں تو تو ہی تھا مولا تو ہی آ جی لگتا ہے کہ گانے جب بنتے ہیں تو فلم سے اگر جڑ کر بنے فلم کی دنیا میں ہو تو بہت اچھا ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے جب قربان کیا تھا قربان فلم کی دی تو گانے جو تھے اس میں ایک دنیا تھی اس کی کچھ صوفیانہ پن تھا جب چکدے کے لئے کیا تھا تو سپورٹس آندم کی گنجائش تھی تو وہ بنایا تھا جب شاروک خان جو کبیر خان کا کردھار نبارتے جب وہ تیرنگا دیکھتے آخر میں تو ایک بہت کمال کا گانا آتا ہے مولا میرے لیلے میری جانا یہ سب فلمیں جتنی بھی فیشن کی اپنی ایک دنیا تھی ہم نے ہمیشہ کیا محنت کی ہے فلم میں اور ایسے گانے بنایا ہیں جو فلم سے جڑ کر ہو بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ گانے ریمیک ہو رہے ہیں اور مجھے اسا نہیں لگتا ہے کہ ہمارے انڈسٹری میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی ہے اور اگر میوزک انڈسٹری اور پروڈیوسرز اور ڈیریکٹرز کمپوزرز اور میوزیشنز کو اپنا کام کرنے دیں اچھے سے تو لسنرز کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا فین فالوئنگ تو میں تو کہتا ہوں کہ اوپر والی کا کرم ہے ہم ہمیشہ میوزک اچھا بنانا ہی کوشش کرتے ہیں اور بہت خوش نصیب ہے کہ بہت سارے سننے والے ہیں بہت سارے چاہنے والے ہیں ایک مجھے کانسٹ بڑا یاد آرہا ہے بڑا یادگار ہے بڑا اتھیاسک بھی ہے دوہزار دس میں ہمیں ایک گانا بنایا تھا فیفا ورلڈ کپ کے لئے اور ہم نے سوچا تھا وہ گانا ہم ایسی ہی فیفا کو دیں گے بنائیں گے اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا وہاں اوپننگ کانسٹ میں بجانے کے لئے اور ہم نے تقریباً اسی ہزار یا ایٹی فائیو تھاؤزن لوگ کے سامنے ہم نے اسی ہزار لوگ بہت ہوتے ہیں ان کے سامنے جوہنرز برگ میں ایڈا فیفا اوپننگ سیرمنی کانسٹ میں پرفارم کیا میرا دل بہت دکھتا ہے جب ہمارے جوان اپنی جان قربان کر دیتے ہماری سرحد پر سرحد پر پروٹیکٹ کرتے کرتے اور یعنی میرا مجھے ایسا لگتا ہے میرے دل میں یا میرے گھر میں اٹیک ہوا ہے رہی بات پاکستانی آرٹس کے ساتھ پرفارم کرنے کی یا کولابریٹ کرنے کی پاکستانی آرٹس بھی اس بات سے بہت نراز ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ جو یہ درار پڑی ہے وہ بہت زیادہ پھیل گئی ہے اور بہت زیادہ گہری ہو گئی ہے اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ایک دن ہم ایک دوسرے کے ساتھ صلاح کر لیں اپنے ماں باپ دونوں کو مدہز ڈی کے لیے ویٹ مت کیجئے پلیز روز مدہز ڈی ہے میرے لیے تو روز ہے آج بہت سارے لوگ کی مدرز شاید نہیں ہیں اس دنیا میں بٹ یہ مت سوچنا کہ ان کا سایہ آپ پہ ان کا آشروات اور ان کی نگاہ آپ پہ نہیں ہے